بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج لیکچر نمبر فائف کو ڈسکس کریں گے ڈائجیشن ان ہیومن بینگس ڈائجیشن ان مین سو اس کی آوٹلائنز آپ کے سامنے گیون ہے ڈائجیشن ان مین جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈائجیشن ان اورل کیوٹی ڈائجیشن ان سٹمک ڈائجیشن ان سمال انٹسٹائن ڈائجیشن ان لارج انٹسٹائن آج کے لیکچر میں ہم جس اورل کیوٹی کو ڈسکس کریں گے کیونکہ اگر ہم سٹمک کو سمال انٹسٹائن یا لارج انٹسٹائن ڈسکس کرنے لگے تو بہت لیندھی لیکچر ہو جائے گا سو جس آج ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے ماؤت کیوٹی کے اندر ڈائجیشن کیسے ہوتی ہے ماؤت کیوٹی کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈائجیشن میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں اس سے پہلے ہم جنرل سا ویو لے لیں کہ ڈائجیشن مین میں کیسے ہو رہی ہے کون سا سسٹم ہے جو ڈائجیشن کے اندر ہیلپ کرتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں ڈائجیشن سسٹم سو ڈائجیشن سسٹم جو ہے وہ ایک لونگ ٹیوب پہ مشتمل ہوتا ہے ایک کوائلڈ لونگ ٹیوب ہوتی ہے جو آپ کے اورل کیوٹی مطلب ماؤت سے اینس ٹک پھیلی ہوئی ہے اور اس کے اس سسٹم کے کچھ مین پارٹس ہوتے ہیں لائک اورل کیوٹی ہے جس کو آپ بکل کیوٹی کہہ رہے ہیں ایسو فیگس ہے سٹمک ہے سمال انٹسٹائن ہے لارج انٹسٹائن ہے اور ان تمام آرگنز کے ساتھ گلینڈز موجود ہوتے ہیں یہ گلینڈز ہارمون کو سکریٹ کرتے ہیں تاکہ ڈیجیشن ہو سکے اور یہ تین مین سائٹس ہوتی ہیں ان کی تری مین سائٹس جہاں پہ ڈیجیشن ہو رہی ہے ایک تو آپ کی اورل کیوٹی ہے سیکنڈ آپ کا سٹمک ہے تھرڈ آپ کی انٹسٹائن ہوتی ہے اوکی انٹسٹائن یہ دیکھیں جی ڈیجیشن کو جو پوسس ہیومن کے اندر اورل کیوٹی سے ڈیریکٹ جو ہے فوڈ وہ بولس کی فارم میں ایسو فیگس کے اندر آ گیا ہے اور ایسو فیگس سے وہ سٹمک کے اندر آ جاتا ہے سٹمک سے یہ فوڈ کا جو بولس بنا ہے یہ پارٹیکلز بنا یہ انٹسٹائن میں آئے گا انٹسٹائن سے موب کر کے ریکٹم اور پھر انس میں چلے جائے گا سو یہ سارا جو سسٹم آپ کو ٹریک نظر آ رہا ہے اس کو ڈگیشن سسٹم جس کا پہلا پوزشن بکل کیوٹی پھر انسٹائن سے ایسو فیگس اور سٹمک سٹمک ایک مسکولر آر بیگ ہوتا ہے جو کہ فوڈ کو سٹور کرتا ہے بہت سے پروسس ہوتے ہیں پڑنگ اور ملیٹین سمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن ریکٹم اور انس یہ ہیمن سسٹم ہوتا ہے اوکے اب دیکھتے ہیں کہ ڈیجیشن اورل کیوٹی میں کیسے ہو رہی ہے اورل کیوٹی کے اندر ڈیفرینٹ فنکشن ہوتے ہیں پہلا فنکشن یہ ہے کہ سیلیکشن آف فوڈ گریننگ اور میسٹیکیشن لبریکیشن اور ڈیجیشن جب بھی آپ کوئی فوڈ پارٹیکلز ایٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکشن کیسے کریں گے کہ آپ نے اپنی زبان سے اس کو ذائقہ چیک کرنا ہے اگر فوڈ اچھی ہو تو آپ کیا کریں گے اس کو آگے فردر پروسسس کے اندر وہ فوڈ پارٹیکلز جو ہیں وہ چلے جائیں گے اگر اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں بائے نکال دیتے ہیں سب سے پہلا جو فنکشن ہے اورل کیوٹی کا وہ یہ ہے اس نے ٹیسٹ کرنا ہے اس نے ٹیسٹ کو محسوس کرنا ہے ٹھیک ہے اگر ٹیسٹ پلیزنٹ ہوا دن آپ فوڈ کو کیا کرتے ہیں فردر مطب اسیپٹ کر لیں گے اسے اگر وہ انپلیزنٹ ہوا تو اس کو ریجیکٹ کر دیں گے سو آپ کی جو اورل کیوٹی ہے وہ آپ کا تعلو آپ کی زبان دانت اور جو گال ہیں اس پر مشتمل ہوتا ہے اس نے کیا کرنا ہے دہ فوڈ اس ٹیسٹڈ سمیلڈ اینڈ فیلڈ اف دہ ٹیسٹ آر سمیلڈ انپلیزنٹ دن فوڈ اس ریجیکٹ جیسے آپ کو بتایا ہے کہ فوڈ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور اگر کوئی ہارڈ کوئی ہڈی آجاتی ہے کوئی سٹون آجاتا ہے تو اس کو بھی آپ کیا کر دیتے ہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور جیسے ہی آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لیا ہر چیزیں پرفیکٹ ہیں کوئی اس میں پتھر نہیں ہے تو اب کیا ہونا ہے اب کیا کریں گے آپ اپنی زبان کی دانتوں کی مدد سے اس کو گرائنڈ کریں گے فوڈ کو گرائننگ کریں گے اس کی میسٹیکیشن کریں گے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر کنورٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ فوڈ پارٹیکل جو ہیں وہ آپ کے اورل کیاوٹی سے گزر کے ایسو فیگس میں آسانی سے پاس آؤٹ ہو جائیں کیونکہ آپ کا جو ایسو فیگس ہوتا ہے وہ ہارڈ چیز کو نہیں نگل سکتا سو جو آپ گرائنڈنگ کرتے ہیں اور پھر اس کی میسٹیکیشن کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ جو فوڈ کا جو پارٹیکل بنے گا جو اب وہ گولی بن جائے گی وہ گولی آرام سے ایسو فیگس جو خوراک کی نالی ہے اس سے پاس آؤٹ ہو سکے سو سیکنڈ کام جو ہوتا ہے وہ گرائنڈنگ اور میسٹیکیشن ہوتا ہے اب اس میں وہ پارٹیکل جو ہے وہ سمال ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے اور اس کے اندر کچھ انزائم بھی مل گئے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے سیلیکٹ کیا فوڈ کو سیلیکشن کرنے کے بعد اس کو گرائنڈنگ کیا چھوٹ چھوٹے پیسز کے اندر میسٹیکیٹ کیا اب آپ نے لوبریکیٹ کرنا ہے لوبریکیشن کیسے ہوگی تو بیٹا لوبریکیشن کے لیے آپ کی بڈی سے کچھ سلائیوہ اورل کیوٹی میں سلائیوہ بنتا ہے سلائیوہ ہوتا ہے میوکس ہوتا ہے وہ سلائیوہ وارٹر میوکس سوڈیم بائی کاربونیٹ امائی لیز کا مجموعہ ہوتا ہے وہ سلائیوہ آپ کی فوڈ کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور اس کو نرم سوفٹ بنا دیتا ہے تو یہ جو سلائیوری گلینڈ ہوتے ہیں یہ آپ کے ماؤت کے اندر ڈیفرنٹ جگہ پر لوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں سلائیوری گلینڈ موجود ہوتا ہے اب کونس ہے مسابا لونگل گلینڈ، سبب میگزلری گلینڈ ہیں اور پیروتری گلینڈ تیم تیمیٹر جنڈ پارالی گلینڈ آپ کی موجود موجود تمتیمemicل گلینڈ کی تنگ تقل filing علم ہوتے ہیں یہ شامل کے لیٹر موجودد ہوتی تنگ کی سبعالی گلینڈ موجودتا ہے اور پیرائٹیڈ گلینڈ جو ہوتا ہے یہ آپ کے ایلز کے بالکل سامنے موجود ہوتا ہے اب جیسے ہی فوڈ پارٹیکلز آپ نے موہ کے اندر لیا ہے آپ نے کوئی نوالہ کھایا ہے تو نوالے میں فوراں سے یہ گلینڈز ہیں سلائیوہ کو سکریٹ کرتے ہیں اب سلائیوہ نے کیا کام کرنا ہوتا ہے سلائیوہ اب یہ دیفرنٹ جگہ سے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے گلینڈز نظر آ رہے ہیں یہ گلینڈ ہے یہاں سے گلینڈ سکریٹ ہوا اوریل کیاوٹی میں آ گیا یہ گلینڈ ہے یہاں سے بھی اوریل کیاوٹی کے اندر آ گیا یہ سارے گلینڈ جو دیفرنٹ لوکیشن پر لوکیٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے فوڈ کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں سلائیوہ فوڈ کے ساتھ جا کے مل جائے گا تو یہ اب اس کی کمپوزیشن اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر وارٹر اینڈ میوکس ہوگا سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی ہے آمائی لیز بھی ہے اس کے علاوہ اور این آرگینک آرگینک سبسٹانس موجود ہوتے ہیں اگر ہم وارٹر کی بات کریں میوکس کی بات کریں تو یہ آپ کے فوڈ کو اس نوالے کو نرم ملائم کر دے گا اس میں نمی لے آئے گا موائس کر دے گا جس کے نتیجے میں فوڈ جو ہے وہ ایسو فیگس سے بڑی سموتھلی آرام سے گزر سکتی ہے پھر اس کے اندر سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی ہوتا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ کیا کرتا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ کے پاس کچھ سالٹس ہوتے ہیں جو پھوڈ کے اندر انٹی سیپٹک کا کام کرتے ہیں مطلب جرسین کوش ہوتے ہیں اس کے علاوہ پی ایچ کو بھی کیا کرتے ہیں مینٹین کر رہے ہوتے ہیں پی ایچ بہت بڑا فیکٹر ہے اسے یہ مینٹین کر رہے ہوتا ہے سٹیبلائز کر رہے ہوتے ہیں اور آمائی لیز کیا کرتا ہے آپ یہاں پہ زیادہ نوٹ کریں سٹارچ اور گلائیکو جن کو مالٹوز میں کنورٹ کر دے گا سٹارچ اور گلائیکو جن کمپلیکس ہیں کاربو ہائیٹریٹس اس کو مالٹوز میں ڈائی سکرائٹس کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے تو یہ بھی اب سلائیوہ سے سکریٹ ہو رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ آرگینک سبسٹانس ہیں ان آرگینک سبسٹانس ہیں واتر کے مالیکیوز ہوتے ہیں کیلشیم پوٹاشیوم اکسیجن کاربان کچھ دیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈائیجیشن میں رول پلے کر رہی ہوتی ہیں لیٹس کلیر نیکسٹ اب آپ کا وہ جو پارٹیکل ہے جو فوڈ پارٹیکلز بولس کی فارم میں کنورٹ ہو گئے اب آپ نے اس کو سلیکٹ بھی کیا اس کو میسٹیکیٹ کیا اس کو لوبریکیٹ کیا اس میں سے جو کاربو ہائیڈریٹس اس کی ڈائیجیشن بھی ہو گئی اب اس کو نگلنا ہے آپ نے نگلنے کے عمل کو سویلنگ کا نام دیا جاتا ہے سویلنگ جب آپ نے میسٹیکیشن کی فوڈ جو ہے آپ سوفٹ ہو گیا ہے اس میں سے کچھ میسج جو ہیں وہ ڈائیجیسٹ بھی ہو چکے ہیں ڈائیجیشن ہونے کے بعد یہ اب آپ کے اوول شیپ میں بن گیا ہے اوول شیپ میں بن گیا ہے اوول شیپ آپ اپنے نگلنا ہے اس اوول شیپ کو آپ نے بولس کا نام دے دیا اٹس کلیر اوکے اب بولس نے کیا کرنا ہے بولس نے ایسو فیگس سے پاس آٹ ہونا ہے تو وہ ایک ویو بنا رہا ہوتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے جیسے ہی زبان سے آپ نے پش کیا فوٹس لگایا وہ آپ کی خوراک کی نالی کے اندر چلا گیا خوراک کی نالی کے اندر آپ ایک ویو لائک سٹکچر بننا شروع ہو جائے گا جہاں سے وہ بولس گزر رہا ہوگا وہ جگہ جو تھوڑی سی پھیل جائے گی پھر جو وہ نیچے کی طرف جائے گا اوپر سٹکڑ جائے گی نیچے سے پھیل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے بولس کی فارم سے ہوتا ہو چلا گیا اب یہاں پہ ایک بات کا خیار رکھنا ہے خوراک کی نالی بھی آ رہی ہے اور سانس لینے والا وینڈ پائپ جو ہے وینڈ پائپ وہ بھی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو خوراک کی نالی اور وینڈ پائپ کے اوپر ایک ڈھککن ہوتا ہے جس کو آپ نام دیتے ہیں اپی گلٹس اپی گلٹس اب اس میں ہوتا کیا ہے اس کے ہم پوائنٹ سٹڈی کر لیتے ہیں کہ کیسے یہ سویلنگ کا پروسس جو ہے یہ ہو رہا ہے فرسٹ جو ہے ٹنگ موس اپورٹ اینڈ بیک ورڈ اگنس ترو افتا ماؤت اینڈ دس فورس بولس انٹو بیک افتا ماؤت کیاوٹی ٹھیک ہے ایک فورس لگے گی فورس ہے وہ بولس جو ہے وہ اپورڈ اور بیک ورڈ کیونکہ زبان جو ہے اس کو پہلے تو اس کو میکسٹیکیٹ کر رہا ہے کبھی در گھوما رہا ہے کبھی در گھوما رہا ہے پھر اس نے اب فورس لگانی ہے اور اس کو ایک خوراک کی جو نالی ہے اس کے اندر دھکا دے دینا ہے اب جیسے ہی خوراک کی نالی کے اندر وہ بولس آئے گا تو اس سے اوپر ایک دھکن لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ فوراں دھکن جو ہے وہ باند ہو جاتا ہے نیزل کیوٹی کی جو اپننگ ہے اس کے سامنے دھکن لگا وہ فوراں سے باند ہو جائے گا کیونکہ وہ سانس کا راستہ ہے ٹھیک ہے اس دھکن کو آپ نے اپک گلوٹس کا نام دیا یہ کارٹیلیز کا بنا ہوا ہوتا ہے اور جو آپ کا وینڈ پائپ ہے اس کو آپ گلوٹس کہہ رہے ہیں مومنٹ ہوتی ہے جو کانٹریکشن ہوتی ہے وہ ایک رنگ لائک سٹرکچر بنتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ویو لائک سٹرکچر بنے گا اور اس سے اس میں ویو اس نالی کے اندر کچھ تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہوگی لائک وہ جگہ جو ہے وہ کانٹریکٹ ہو جائے گی دوسری جگہ ریلیکس ہو جائے گی کانٹریکشن اور ریلیکشن کانٹریک Putting مل دیو اکنٹرین اچھا آپ شروع میں بیگننگ کے اندر جو ریلیکشن ہوتا ہے وہ ولینٹری ہوتا ہے دو تم جنے ولینٹری والبینٹری کچھ چیزیں اختیار میں ہوتا کچھ چیزیں آپ کی اختیار میں نہیں ہوتیں produces بی avons Editor آپ کی اور نظر فائلنٹری اور William ولینٹری سو بٹسویلنگ بیکمز آٹومیٹک خود بخود ہونے والا عمل ہے ولینٹری ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے سو آپ فوڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے کہاں پہ چلے گی ہے سٹمک کے اندر چلے گی ہے اس عمل کو آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس عمل کو آپ کہتے ہیں پیرسٹالیسس 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 وہ عمل ہے جس میں فوڈ پارٹیکلز ایک ویو لائک یا وہ بولس ویو لائک موشن کرتا ہوا آپ کے سٹمک میں چلا جائے اسے آپ پیرسٹالیسس کہتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ چیک کریں کہ یہ چبایا ہے فوڈ کو چبانے کے بعد یہ فوڈ کا بولس جو ہے یہ دیکھیں اسو فیگرس کے اندر آگیا اسو فیگرس کے اندر بوف کرتا ہوا یہ جو پروسس ہو رہا ہے اس پروسس کو پیرسٹالیسس کہتے ہیں ویو لائک موشن سٹمک کے اندر سیدھا یہ فوڈ پارٹیکلز آگئے یہ دیکھیں ایک بار اگین کہ یہاں پہ آپ کو ایک اپک گلٹکس نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ ڈھککن جتا ہے یہ والا تھا اپک گلٹکس یہ چیک کر رہے ہیں یہ اپک گلٹکس ہاں جی آپ کو پیرسٹالیسس کا بتایا ہے کہ پیرسٹالیسس وہ پروسس ہوتا ہے جس میں اسو فیگرس کے اندر ایک ویو لائک کانٹریکشن ہوتی ہے جس سے سرکولر اور لانگچوڈل مسلس بنتے ہیں اور اس میں ایک ریلیکسیشن ہو رہی ہوتی ہے کانٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے کانٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے ویو آف ریلیکسیشن ٹو ڈیجیسٹیف کینال اس کارڈ پیرسٹالیسس پیرسٹالیسس ایک بہت اپردست کریکٹر ہے جس ڈیجیسٹیف ٹریک کے اندر مومنٹ کا اور اس ڈیجیسٹیف کینال میں فوڈ کا موو کرنا آپ پیرسٹالیسس کہتے ہیں سیمپل آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں فوڈ مووز آلانگ کیاوٹی اف دیجیسٹیف کینال بائی پیرسٹالیسس پیرسٹالیسس سٹارٹ جس بہائنڈ ڈیجیسٹیف کینال اس وقت سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ کے اورل کیوٹی کے اندر فوڈ آ جاتی ہے جیسی آپ نے نگلنا شروع کیا نگلنے کے بعد یہ پیرسٹالیسس کا عمل شروع ہو گیا اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا فوڈ کا پارٹیکل ہے بولس ہے اس آفیگس سے موو کرتا ہوا سٹمک میں چلا جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ آلیمنٹری کینال کے اندر چلا جاتا ہے اس کے بعد آتی ہے انٹی پیرسٹالیسس انٹی پیرسٹالیسس کیا ہے سم ٹائم یہ ہوا ہے کہ وہ جو مومنٹ ہی وہ ریورس ہو گئی ہے آپ نے اووریٹنگ کر لیا ہے آئیٹنگ کرنے کے بعد سو گئے ہیں یا کوئی ایشو بن گیا ہے ایسیلیٹی زیادہ ہو گئی ہے پی ایچ مینٹین نہیں ہوئی تو وہ ساری جو مومنٹ آپ کے پہلے فوڈ آپ کے ایسو فیگس سے ہوتی ہوئی کہاں پہ گئی تھی سٹمک میں گئی تھی وہ پھر سٹمک سے بیک موو کرتی ہے ماؤت کی طرف اسے کہتے ہیں مومنٹ is ریورسٹ بیک ورڈ مومنٹ ٹھیک ہے تو انٹسٹائن سے یہ سٹمک سے جو ہے وہ آپ کے بیک کہاں پہ آ رہی ہے ماؤت کیوٹی کے اندر آتی ہے سو اس ریورس پیرسٹالیسس کو آپ نام دیتے ہیں انٹی پیرسٹالیسس پیرسٹالیس پیرسٹالیس کے اگینسٹ تو اس سے کیا ہوتی ہے وارمٹنگ ہو جاتی ہے الٹی کیا آ جاتی ہے کیا آ جاتی ہے اکثر آپ کے سٹمک کے اندر گڑ گڑ کی آواز آتی ہے درد ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے پین کی وجہ سے بھوک کا وجہ سے بھوک کی کنسٹرکشن ہوتی ہے بھوک سے سٹمک میں درد ہوتا ہے اور آپ انکنفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں انکنفرٹیبل اس کے اندر سنسیشن آ رہی ہوتی ہیں اسے آپ ہنگل پینگ کا نام کر دیتے ہیں کیونکہ آپ تقریباً بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے میں آپ نے کوئی چیز نہیں کھائی کھانا کھانے کے بارہ سے چوبیس گھنٹے کے دوران اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں اور ڈیفرنٹ لوگوں میں ڈیفرنٹ یہ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ ایکزیک ٹریشو ہے کچھ ایسی لوگ ہیں جن کو بہت جلدی بھوک لگتی ہے دو تین گھنٹے کے بعد ان کے سٹمک میں پین ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہنگر کانٹریکشن اور پیرسٹیلیٹک کانٹریکشن دیس ہنگر کانٹریکشن کانٹریکشن کیونکہ اب جتنا بھی گلوکوز کا لیول تھا وہ استعمال ہو چکا یوٹیلائز ہو گیا ہے جتنے بھی فود آپ نے کھائی تھی وہ استعمال ہو گئی ہے گلوکوز کا لیول کم ہو گیا ہے گلوکوز کا لیول کم ہونے کی وجہ سے آپ کے سٹمک سے کچھ انکومفرٹیبل سنسیشن فیل ہوتی ہیں جس کو آپ ہنگر پینگ کا نام دے رہے ہوتے ہیں اوکے سٹوڈنٹس آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سٹمک تب تک اپنا خیار رکھیں فی مان اللہ اللہ حافظ